کپتان ٹیم کا وہ لیڈر ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کھلاڑیوں کو موقع دینا صحیح کھلاڑیوں کو موقع دینا اور جو کھلاڑی صحیح کھیل رہا ہے اس کو آگے پشھ کر دی اور ایسا امون بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی کپتان ایک کپتانی پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو جتا ہے اس کے باوجود دیو اس کے اوپر سوال کھڑے دراصل کل جب بھارت اور زمبامبے کا میچ ہوا تو اس میچ میں ایک بہت ہی حیران کر دینے والی بات دی جن سوال جو کی انڈین کیگٹنگ میں ساتھ میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئے تھے ان کو ایز این اوپنر ٹیم کے اندر آنا تھا اب سوال یہ تھا کہ ابھی شیخ شرمہ کا کیا ہوگا جنہوں نے ٹھیک ایک میچ پہلے ہی بہترین اپنے دوسرے ہی انٹرنیشنل میچ میں سنچوری جڑی ہیں سنچوری جڑ کر آپ ایک کھلاڑی کو باہر تو رکھ نہیں سکتے وہ بھی تب جبکہ وہ ایک ینگ کھلاڑی ہے بنوال ٹوٹتا ہے تو ایسے میں جب تین کومنیشن سامنے آیا تو شمن گل نے تیہ کیا کہ وہ خود جنہ سوال کے ساتھ اوپننگ کریں گے اور ابھی شیخ شرمہ تیسے نمبر پر آئیں گے نترواج گاہگوار چوتھے نمبر پر اب مجھ کو اس گل کا ایک سٹیٹمنٹ یاد آتا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ میری جو پریفریبل پوزیشن ہے وہ نمبر تین ہے اور میں اس پوزیشن کے اوپر زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھئے اس کو آپ گل کی ہپوکریسی کہلیں یا اوپرچونیسس جس کو ہم کہتے ہیں افسروادی جس کو ہم کہتے ہیں اپرچونیسٹک افسروادی دراصل گل کو پتا ہے کہ شیلنکہ دورے کے لیے اس مہینے کے آخر میں ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہونا ہے اور اویس سی بات ہے اس ٹیم سے بھی کچھ کھلاڑیوں کو اس کے لیے سیلک کیا ہی جائے گا ایسے میں جو کھلاڑی کے رن دکھیں گے اس کی کیس بھی تھوڑا سٹرونگ ہو جاتا ہے اور اگر ہم گل کی بات کریں تو پچھلے دیڑ دو سال سے گل کا جو بلہ ہے وہ اتنا چل نہیں پا رہا ہے بس ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ہی چل رہے ہیں اور وہ بھی پی آر بھروس ہے تو ایسے میں گل کی اوپر آروپ یہ لگ رہا ہے کہ گل نے جان موچ کیا اب عشق شرما کو ون ڈاؤن پش کیا خود اوپن کرنے کے لیے آئے اور اس بات کو میک شور کیا کہ وہ ایک ایسی پاری کھیل نے جس میں کیونکی ہاف سینچوری ضرور ہو جائے یہاں پر ایک چھوٹا سا کمپیریزن میں آپ کو بتاتا ہوں جب بیٹنگ کرنے کی باری آئی تب گل نے 49 گالز میں 66 رن منائے سٹرائک ریٹ 134 کا تھا بڑیا تھا وہیں پر اسی پچ پر کئی لوگوں نے یہ کہا کہ گل نے ایک مشکل پچ کے اوپر یہ رن منائے ہیں اسی لیے سٹرائک ریٹ کام ہے وہیں پر اسی پچ پر لطراج گائکوار نے 28 بال سے 49 رن منائے 175 کے سٹرائک ریٹ سے اور سب سے امپورٹن بات یہ رہی کہ لطراج گائکوار جب 49 پر تھے تب انہوں نے ایک بڑا شوٹ کھیلا جس میں وہ آؤٹ ہو گئے وہ چاہتے تو ایک سینگل لے کر اپنی ہاف سنچوری بھی پوری کر سکے اور اسی کے بعد سے سوشل میڈیا پر ہی پوری بات چلنے لگی کہ گل ایک سیلفلیس نہیں بلکہ سیلفش کپتان دیکھئے دوہزار بائیس میں دوہزار اکیس میں ساری جب سے ویرات کولی نے کپتانی چھوڑی ہے تب سے انڈین ٹیم قریب گیارہ کپتان لا چکی ہے جس میں بومرہ ہے پانڈیا ہے سورکوار یادم ہیں شممن گل ہیں روش شرما کو تو ہم جانتے ہی ہیں کئی سارے کھلانیوں کو ایسا کپتان ان لوگوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے ان سب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ستھرتا کی خوچ کی جا رہی ہے اب یہ جو پورا سینیریو ہوا ایس میں نتراج گاہ اکبال کی کوئی گلتی نہیں تھی ابھی شیخ شرما کی کوئی گلتی نہیں تھی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شممن گل کی بھی کوئی گلتی نہیں کیونکہ شممن گل نے وہی کیا جو ایک ہیومن ٹینڈنسی میں کوئی بھی انسان کرتا دراصل سروائیول کا پورا کھیل ہوتا ہے کرکٹ میں اگر آپ رن نہیں منائیں گے تو آپ کھیلیں گے بھی نہیں اوپن کرنے پر شممن گل کے پاس میں سب سے زیادہ موقع ہوتا ہے رن بنانے کا ونڈاؤن آ کر وہ چلتے نہیں چلتے یہ ایک بڑا سوال رہ جاتا تو ایسے میں جب پورا بھارت کہہ رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسوال اور شرما دونوں ساتھ میں اوپن نہیں کرے اس سوائے پر گل نے بولا کہ نہیں بھائی اوپن تو تمہارا بھائی کرے گا اب دیکھئے یہاں پر آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ شممن گل نے غلط کیا ان کو ابشک کو ہی اوپن کرانا چاہیے تھا یا اگر آپ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں گل کپتان ہے اور انہوں کو جو ٹیم کے لیے صحیح لگا انہوں نے کیا کیونکہ بھائی ٹیم کو ایک سٹرانگ پوزیشن میں پہشانہ بھی تو بہت زیادہ ضروری تھا تو ایسے میں گل کے اوپر جو آروپ لگ رہے ہیں نہ تو ان کو آپ پوری طریقے سے بے بنیاد بول سکتے ہیں اور نہ ہی آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یہ پوری طریقے صحیح ہیں کیونکہ اگر آپ ایک کپتان کے پونٹ ایویو سے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر گلتی تو نظر آئے گی اور اگر آپ ایک کھلاڑی کے پونٹ ایویوی سے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر اوثرواد نظر آئے گا کہ گل کو ایک موقع میں دکھا اور اس نے کہا کہ بھئی ہم اس کو لپکیں گے کیونکہ اگر آپ ٹیم انڈیا کی بات کریں شلنکہ دورے کے لیے تو اس دورے پر لوہت کوہلی اور بومرہ نہیں ہوں گے تو وہاں پر سور کمار یادو ہاردک پنڈیا رشف پنت شیوم دوبے یہ سارے کھلاڑی واپس آ جائیں گے ایسے میں جو سپوٹ کھالی بچ رہا ہے وہ نمبر تین اور نمبر چار کا بچ پائے گا وہ بھی تب جبکہ ہلاڈولا کر ایک ٹیم کامنیشن بنانے کو عشق کری جائے گی اور یقین مانئے اگر ہم لوگ چار کھلاڑیوں کی بات کریں رتراج گائے کواڑ جشیسی جیسوال ابشیخ شرما اور شبمن گل تو ان چار میں اسے فلحال کے کنڈیشن میں سب سے کمزور کیس گل کہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے میچز میں اور کس طریقے سے وہ وشیخ اور جیسوال کو ساتھ میں بٹھاتے ہیں میرے اس یونیو فلحالت نہیں آپ اس بارے میں کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس یونیو فلحالت نہیں جائے جائے بار